نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الرکرہ تنفع المؤمنین حضرگان محترم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک نکاح کی مجلس میں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس میں ہر طرح سے اور ہر طرف سے خوب خیر و برکت نصیب فرمائیں ہر طرح کے شرور و فتن سے پوری زندگی ان دونوں کی اور دونوں کے خاندان والوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے ہے سجی مجلس نکاح کی ہے سجی مجلس نکاح کی جو ہے سنت رسول اللہ کی خوشی ساف جلک رہی ہے خوشی ساف جلک رہی ہے چہرے سے جناب سعداللہ کی ماشاءاللہ خوشی ساف جلک رہی ہے چہرے سے جناب سعداللہ کی نکاح کا ہوتا ہے یہ بھی فائدہ ہوتی ہے نکاح کا ہوتا ہے یہ بھی فائدہ ہوتی ہے ہفاظت نگاح کی رہے یہ جوڑا سدا سلامت رہے یہ جوڑا سدا سلامت ہے دعا دل سے یہ سلام کی انبیاء اکرام علیہم السلاة والسلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی تشریف آوری ہوتی رہی ان کی پوری دعوت کا خلاصہ نبوت کا مشن اگر ہم دو جملوں میں بیان کرے تو وہ اس طرح ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلاة والسلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنا مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا یہ دو مقصد یہ نمبر ایک مخلوق کو خالق سے جوڑنا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور دوسرے نمبر پر مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا دلیل سورہ قحف آج جمعہ کا دن بھی ہے تو بہت سے حضرات نے اس کی تلاوت کی ہوگی اللہ رب عزت ایک مقام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی دل کی کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس وجہ سے اپنی جان دے دیں گے اس فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو ایمان لانا کیا ہے مخلوق کو کس سے جوڑنا ہے خالق سے جوڑنا ہے تو یہ نبی کا مشن ہوتا ہے تو اس لیے کرتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا ہر ہفتے روایت کا مفہوم ہے کہ میرے اور آپ کے نام عمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اسی طرح جو مبارک راتیں ہیں جیسے پندرہوی شابان ہے اس کی رات جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اسی طرح شب قدر میں بھی یہی حال ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بھی مغفرت فرماتے ہیں تو جن کی مغفرت شب قدر میں نہیں ہوتی جن کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی جن کی مغفرت ہر ہفتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمارے نام عمال پیش ہوتے ہیں اور جن کے نام عمال کی طرف توجہ نہیں دی جاتی وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی آپس میں انبن ہوتی ہے لڑائی جگڑا ہوتا ہے دل میں کینا قدورت ہوتی ہے حسد بغض یہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں کرتے بھئی کیوں اس لیے کہ یہ عمل کہ آپس میں لڑائی جگڑا کرنا ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد رکھنا کینا رکھنا بغض رکھنا یہ دو آدمی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرتا ہے اور نبی کا مشن ہوتا ہے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کا یہ اس کے خلاف ہے تو ہم نبی کے مشن کے خلاف چلتے ہیں یعنی جو لوگ بھی اس طرح کہ عمال میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو جب تک سچی پکی توبہ نہیں کرتے مغفرت نہیں ہوگی اب آجائیے ان نکاہ من سنتی کی طرف کہ نکاہ حضور نے فرمایا میری سنت اور ترمیدی شریف کی روایت جس کے راوی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے جو میزبان رسول ہے وہ یہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آقا نے فرمایا اربع من سنن المرسلی کہ چار کام چار چیزیں یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا ہے یہ سنت رہی ہے وہ چار کام کیا تو یہ چاروں کام میں آپ غور کریں یہ چاروں کام مخلوق کو مخلوق سے قریب کرنے والے اور جوڑنے والے آدمی کے موں سے بدبو آ رہی ہوگی تو آدمی درہا اس سے قریب ہے تو دور ہوگا ہسکے گا اور اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ اس کے موں سے بدبو آتی ہے تو آدمی کوشش کرے گا اوئی کرنے کی کہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے یہ آئے کہ آئے تو وہ پھر دور رہے گا اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آدمی قریب ہوتا ہے پسینے کی بو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے آدمی دور ہوتا ہے اس سے لیکن آپ نے اگر اچھا اترے لگایا ہے تو نہ صرف یہ کہ قریب ہوگا وہ آپ سے سوال کرے گا یار بہت اچھا اترے لگایا جب مجھے بھی رہنا تو دیکھیں یہ عمل بھی قریب کرنے والا ہے حیاء شرم یہ عمل بھی قریب کرنے والا ہے اور نکاح تو ہے ہی قریب کرنے والا عمل کہ نکاح کی وجہ سے صرف حسبن این وائف یہ دو آدمی نہیں ملتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے دو خاندان میں ملاب ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب آسمی نور اللہ مرگدہو کے ملفوظات میں ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مرتبہ تو نکاح کی وجہ سے دو خاندان میں نہیں دو ملک جڑ جاتے ہیں کب؟ جب نکاح شاہی خاندان میں ہو کہ لڑکا بھی شاہی خاندان کا اور لڑکی بھی شاہی خاندان کی جیسے آپ نے خبر پڑھی ہوگی جورڈن کے کنگ کی اور حضرت جہاں سے تشریف لائے ہیں تو وہاں کی خاتون ہے تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ دو ملک جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے بیحقی میں بھی ہے کہ مفہوم ہے لم یر للمتحاب بین مثل النکاح او کما قال علیہ السلام کہ نکاح سے بڑھ کر دو آدمیوں میں مرد اور عورت میں محبت پیدا کرنے والی اس سے بڑی چیز ہم نے نہیں دیتی خود حضرت نے جو ہے وہ فرما دیا تو یہ سنت کیوں فرمایا کہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے وہ اس لیے کہ یہ نبوی مشن جو ہے مخلوق کو مخلوق سے ملانا تو اس میں مخلوق مخلوق سے ملتی ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے پھلتی پھیلتی ہیں پھولتی ہیں تو اس وجہ سے اس عمل کو فرمایا کہ تمام انبیاء کی یہ کیا ہے یہ سنت ہے تو یہ آج کا جو عمل ہونے جا رہا ہے اس سے صرف خسبرنہ وائف نہیں ملیں گے بلکہ دو خاندان ملیں گے اور انشاءاللہ مرتے دم تک اور آگے بھی یہ نسل چلتی رہے ان کی قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اے محبت ان میں جو قائم ہوئی ہیں اس کو باقی رکھیں اب دیکھئے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اب اس سے حضبنہ وائف مل تو گئے ہیں آپس میں اب اس رشتے میں مزید پختگی پیدا ہو اس میں قوت آئے تو اس کے لئے کچھ عمال بتا ہے وقت نہیں ہے شاید میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر سکوں کہ وہ عمل کرنا ہے اور وہ بنیادی نکتہ ہے اس دیواجی زندگی کے تعلق سے حضون نے فرمایا اور قرآن کریم نے بھی ترمید شریف کی روایت ہے آقا نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنوہم خلقا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ اَوْ کَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رواہ الترمیدی مفہوم یہ ہے کہ تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق کیا ہو عالی ہو اس کا کردار قابل تحسین ہو لائف تفلید ہو یہ ہو اب آگے اس کی علامت بتائی کہ اخلاق کس کے عالی ہے کس کا کردار بلند ہے آسمان کو چھو رہا ہے فرمایا اس کا پتا وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ سے چلے گا آدمی کا واسطہ باہر کے لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے یا گھر کے لوگوں سے گھر کے لوگوں سے ہے نا گھر کے لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے تو حضر نے فرمایا کہ اخلاق عالی ہو گئے کردار بلند ہو گیا اس کا پتا چلے گا کہ شوہر اور مرد بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہ رہا ہے بیوی شوہر اور بچوں کے ساتھ کیسی رہ رہی ہے وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ کہ ان میں نرمی ہے کہ نہیں فرمایا کہ جس کے اخلاق عالی ہو گئے اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کرے گا شفقت کا معاملہ کرے گا مہربانی کا معاملہ کرے گا اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیشہ روایت کرتی ہے رضی اللہ عنہ چیز کو زینت بخشتی ہے اور نرمی کا اُلٹ سختی ہر چیز میں بدصورتی پیدا کر دیتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے تو اس میں نرمی کی تعریف بیان کی گئی ہے اور سختی کو ناپسند کیا گیا ہے اب آجائیے قرآن کریم تیس پاروں پر مشتمل ہے ایک سو چودہ سورتوں پر میں اور آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں سب سے جلی حروف میں بڑے حروف میں موٹے حروف میں قرآن کریم میں کونسا لفظ لکھا ہے وَلْيَتَ لَتَّفْ سورے قحف ہی میں ہیں آج آپ نے پڑھا بھی ہوگا یہ قرآن کریم کا حضرت مولانا عبراء رحمت صاحب جلیہی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ مرکزی نقطہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے ساتھ اپنا ہو یا پرایا نرمی اور محبت کے ساتھ پیشا ہے یہ کہاں تھا اصحابِ قحف نے اپنے ایک ساتھی کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نین سے بیدار کیا کہ بازار میں جاؤ اور جا کر کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ تم وہاں جاؤ تو گفتگو ان سے کیسی کرنا نرمی سے کرنا لیکن آج آپ دیکھئے میرا وار آپ کا حل کیا ہے ہمیشہ پیشانی پہ بارہ بجے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دس دن کی کھٹی کڑی پی کر آیا اور گھر والوں کے ساتھ تو مو ایسا ہی بنایا ہوتا ہے اسی کو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں باہر والوں میں بڑائیاں اور گھر والوں میں لڑائیاں یہ میرا وار آپ کا حال ہے باہر بڑی بڑھائیں مارتے ہیں بڑے اخلاق دکھاتے ہیں باہر اور گھر والوں سے پوچھو تو ان کی دعا ہوتی ہے کہ آپ بسترمہ ہوا نو ٹائم تھے تہہوں انہی نہیں آوے تو جھار ہو کہ گھرما آو ہے انہیں پرابلم ہیں کہ انہاں کہتا ہے گھرما نہیں ہو انہیتے جھار ہوئے ہمارا حضرت مولا عبرارہ رحمت صاحب جلیگر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے بیڈ روم میں ہمارا کردار با یزید سٹنگ روم میں ہمارا کردار با یزید کا ہوتا ہے اور بیڈ روم میں ہمارا کردار یزید کا ہوتا ہے یہ حالت جو ہوتی ہے اس لیے نرمی کہاں نرمی ہر چیز کو زند بخش دی کیسے دو تین مثال دوں کہتے ہیں کہ لوہا یہ سخت چیز ہے نرم ہو کر کیا بن جاتا ہے اوزار بن جاتا ہے سخت تھا تو وہ کام نہیں دیا نرم ہوا اوزار بن گیا سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے اور مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے اور آتا نرم ہو کر روٹی بن جاتا ہے فائدے کی چیز بن جاتا ہے انسان بھی نرم ہو تو دلوں میں گھر کر لیتا ہے یہ نرمی دلوں میں گھر کرتی ہے آپ نرمی سے پیش آؤ گھر والوں کے ساتھ وہ آپ کا انتظار کریں گے کہ کب ہمارے والد گھر میں آئے کب ہمارا شوہر جو ہے وہ گھر میں آئے انتظار رہے گا لیکن سختی کی اللہ نے کس شخصیت کو فرمایا چوتھے پارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فرما رحمت سے ہمارے والد اگر آپ دل اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ صحابہ بھی اور یہ پروانے بھی آپ کی ادھ گھر نہ رہتے ہیں صحابہ کو کہاں جا رہا ہے کہ صحابہ بھی یہ نبی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے اگر آپ کیا ہوتے سخت مزاج ہوتے لیکن آپ نرم دل ہو ہم کہتے ہیں کھانے پینے میں نمکین چیز بھی رکھی ہوگی تیکھی بھی اور میٹھی بھی تو کس پہ ہاتھ ماریں گے میٹھی پہ دیکھ مطلب ہے کہ تو حضور کی سنت میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے تو کیا میٹھا بولنا حضور کی سنت نہیں میٹھا بولنا حضور کی سنت نہیں ہے حضور کیسا میٹھا بولتے تھے اس کی تعبیر کی ہے عشرت جمیل رحمت اللہ علی جو حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقضہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے خادم تھے انہوں نے حضور کے شان میں ایک کلام لکھا ہے جس کے دو شہر اور دو مطلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں نغمے سلی علاہِ قوبکو نغمے سلی علاہِ قوبکو آپ کا چرچہ ہوا ہے چار سو کر لیتے تھے دل میں گھر حضور کان میں کر لیتے تھے دل میں گھر ایک آن میں آتا کرتے تھے ایسی پیاری گفتگو گھر کر لیتے تھے ایک آن میں ایسی پیاری گفتگو کرتے تھے اور ہم تو ہمارا تو ہمارے گھر میں ہی گھر نہیں ہے اور دل والوں کے گھر میں بھی ہم نے گھر نہیں کیا بڑے عالی شان مکان خرید لیے لیکن دلوں میں ہم نے گھر نہیں بنایا کیوں نرمی نہیں ہے سختی ہے اور میں اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں اللہ میرے اندر سے بھی سختی دور فرمائے آپ سب سے سختی دور فرمائے آج دیکھئے ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں انمن ہے اس کے ایک بڑی وجہ سختی 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 نرمی کا نام و نشان جو نہیں رہا ایک آدمی نے کتنی اچھی بات لکھی یہ وقت ہو گیا ہے اور میں جو اب اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ایک مسوور سے کہاں گیا کہ آپ دل کی خوبصورت تصویر بنایا تو اس مسوور میں دل کی بہت حسین اور جمیل وہ فوٹو بنائی اس کی تصویر بنائی اور اس کے ساتھ ایک دروازہ بھی رکھا وہ بھی بڑا حسین دروازہ بھی لیکن اس میں ہینڈل نہیں رکھا تھا تو مسوور کی تعریف بھی کی کہ دل بھی بہت اچھا بنایا دروازہ بھی بہت اچھا ہے لیکن دروازہ ہے دل سے پہلے تو دروازہ کھول کے دل میں جانا پڑے گا اندر تو ہینڈل تو ہے نہیں دروازہ ہینڈل نہ ہو تو یوں ماننا پڑتا ہے تو یہ تو نرمی کے اور محبت کے خلاف ہے تو اس کے لئے ہینڈل چاہیے کہ آدمی نرمی سے اس کو جو ہے محبت سے کھولے فرمایا تم نے ہینڈل کیوں نہیں رکھا دل کے دروازے پر آپ اپنے دل کے دروازے پر تختی پر دل کے یہ بات لٹ کر جائے اس مسوور نے فرمایا بات یہ ہے دل کا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلتا ہے دل کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے اندر سے جو ہے وہ کھلتا ہے وہ باہر سے نہیں کھلتا تو اپنے دل کے اندر اپنے گھر وانوں کے لئے نرمی رکھے محبت رکھے پیار رکھے پرین جو ہے وہ رکھے پھر دیکھے کہ گھر والے جو ہیں وہ ہم سے قریب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دوسرا حضور سے آگے فرمایا فعفو عنہم وستغفر لہم وشاویرہم فی الامر میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں دوسری ایک چیز یاد رکھے دونوں حزبن وائف جو ابھی بننے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس رشتے میں جڑ چکے ہیں وہ بھی اور ہر آدمی کے اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں اس دیواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو بھئی اونس نیچ تو زندگی کا خاصہ ہے وہ ہو ہی جاتی ہے لیکن معاف کرنے کا جذبہ رکھے اور اس میں بھی یہ انتظار نہ کرے ہزبن کے وائف معافی مانگے اور وائف یہ انتظار نہ کرے کہ ہزبن مانگے جو پہل کرتا ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے گلتی تو ہو جاتی ہے شاعر کہتا ہے سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول تو ہو ہی جاتی ہے آدمی کتنا بھی نیک ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے اور شاعر نے کہا کہ معافی سے کیا ہوتا ہے معاف کر دینے سے معافی مانگ لینے سے کیا ہوتا ہے زندگی پرسکون اور آسان ہو جاتی ہے شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا اس سے زندگی کیا ہو جاتی ہے بہت جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے محبت کو جو ہے وہ پیدا کرے دل میں نربی کو جو ہے وہ پیدا کرے سختی کو چھوڑے ہماری ایک شکایت کیا ہوتی ہے مول صاحب ماری بیڑیت مرہ ہاتھ لڑے تو میں ہوں کرو اور شوہر بولتا ہے بیوی بولتا ہے کہ مول صاحب یہاں مرتا وارو آوے نے تانتھیک بھوم پاڑے درواز ایک مارا ہاتھ ہے وہ کرے تو میں بھی ہوں کرو تو وہ زندگی تو کیا فرمائے سلمن قطعک وعفو عم من سلمک وعفو عم من سلمک وعفو عم من اسائیو تو بھئی جیسے کے ساتھ تیسا تھوڑی بننا ہے یہ محورہ یہاں نہیں چلے گا ہیٹ کا جواب پتھر سے سمجھ آیا ورنہ ہیٹ اور پتھر ہی رہ جائے گی انسان چلے جائے گی سمجھ آیا اس لئے اخلاق پیدا کرے نرمی اپنے اندر پیدا کرے اللہ سے جو ہیں وہ ماں کے گھر والے نرمی کو ترس رہے ہوتے ہیں چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن دو میں سے ایک کہال یہ ہوتا ہے اخیری شہر سنا کر پھر خطبہ شروع کرتا ہوں شائر کہتا ہے میاں بیوی کی کیفیت ایک محبت کرنا نہیں جانتا ایک کو محبت کے علاوہ نہیں آتا تو کہاں تجھے محبت کرنا نہیں آتا تجھے محبت کرنا نہیں آتا اور مجھے محبت کے سوا کچھ نہیں آتا جینے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تجھے نہیں آتا اور ایک مجھے نہیں آتا اللہ تعالی ہم کو جو ہیں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ صرف آپ کے لئے نہیں تھی ہاں بطور خاص آپ کے لئے تھی برکت آپ کی تھی پہلے میرے لئے اور پھر ہم سب کے لئے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب جنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب جنیرگل جنیرگل